بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تین حروف مقتعات پر مستمع ہے دوسری آئیت جو ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکیں گے اہسیبن ناسو آپ کا حرف استفام ہے کیا ہسیبن ناسو ہسیبہ تیل گمان کرنا اور اہسیبن ناسو کیا لوگوں نے گمان کر لیا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں مزارے جو آ رہا ہے یتراکو ان جب بھی آپ کو ملے گا ان کے حوالے سے ان مصدریہ جو کہ مزارے کو خفیف کرنے والے حروف میں شامل ہے اور ان کے بعد یہ جو مزارے یتراکو خفیف ہو کر آیا ہے اصل میں کیا تھا یہ یہ تھا یتراکونا یعنی جمع کا سیخہ ہے اور یتراکونا سے اگر واحد کا سیخہ بنائے تو بنے گا یتراکو یتراکو اب یہ کونسیڈائی ہے یہ یفعلو کی ڈائی ہے اور یفعلو جا آپ یہ مزارے مجھول کا وزن ہے یعنی تراکا یترکو تراکا اس نے چھوڑ دیا اور یترکو وہ چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ دے گا تو تری کا اس نے چھوڑ اسے چھوڑ دیا گیا اور یتراکو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یا انہیں چھوڑ دیا جاتا یا اسے چھوڑ دیا جائے گا تو یترکو نا انہیں چھوڑ دیا جائے گا این یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کولو اصل میں تھا کولو نا وہ کہتے ہیں این یکولو کہ وہ کہتے ہیں کہتے ہیں آمننا ہم ایمان لائے کہ لوگوں کو یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لائے ہم ایمان لائے چھوڑ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ فَتَنَا يَفْتُنُونَ بلکل اسی طرح تَرَقَ يَتْرُقُ اسی پیٹرن پر مجھول بنائیں تو فُتِنَا يُفْتَنُونَ تو يُفْتَنُونَ انہیں آزمایا جائے گا لا يُفْتَنُونَ انہیں آزمایا نہیں جائے گا ہُمْ لَا يُفْتَنُونَ جملہ اسی میں ہمیں آگیا زور پیدا کرنے کے لئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور یہ کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا تو کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو کیا انہیں بس یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَد لام بھی اور قد بھی وَلَقَد ماضی کے ساتھ فَتَنَا فَتَنَا فَتَنُوا فَتَنَت فَتَنَتَا فَتَنَّا اور آخری شیخہ فَتَنَّا ہم نے آزمایا وَلَقَد فَتَنَّا یقیناً ہم نے آزمایا یقیناً ہم نے آزمایا ہے کِن کو اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے فَلَيَعْلَ مَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَ مَنَّ لام شروع میں اور اینڈ پہ نون مشدد زوردار تاقید کا اسلوب کوئی نون سکیلہ کا استعمال فَلَيَعْلَ مَنَّ اللَّهُ اللَّهِ ضرور بِزرور جان لے گا اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہے یہاں پر جان لے گا سے مراد کے اللہ ظاہر کر دے گا کس کو الَّذِينَ صَدَقُوا ان لوگوں کو جو سچے ہیں جو اپنے دعویٰ ایمانی میں سچے ہیں وَلَيَعْلَ مَنَّ الْقَاذِبِينَ اور وہ ضرور بِزرور جھوٹوں کو ظاہر کر دے گا میں آپ کے سامنے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ افتدائی دور میں جب کفار کے ظلم حد سے بڑھ گئے آپ کے سامنے یہ سارے واقعات حضرت دلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا حضرت خباب الارث رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو نبی عقیق صلی اللہ عنہ کے پاس جب وہ گئے ہیں اور انہیں اپنی پیٹھ دکھائی آپ صلی اللہ عنہ کو کہ ان کی پیٹھ جو ہے وہ انہیں ان کا آقا کیا کرتا تھا ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتا تھا اور آپ کی چربی پگلتی تھی کیونکہ آپ کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور اس پگلی ہوئی چربی سے وہ آگ بستی تھی تو آپ حضرت خباب الارث رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اپنی کمر دکھائی اور پوچھا کہ مطا نصر اللہ اے اللہ حضرت صلی اللہ عنہ مدد کم آئے گی اللہ تو حضرت صلی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ تم لوگ جلدی مچا رہے ہو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا وہ ایمان لائے تو ان کو گردنوں تک ریت میں گاڑا گیا اور ان کے سروں پہ آرہ چلایا گیا ان کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے نوچا گیا تمہارے ساتھ تو بھی ایسا کچھ نہیں ہو اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی تو اس لیے کیا کہ لوگ انہیں سمجھ لیا کہ وہ چھوڑ دیا جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں انہیں آزمایا نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ نے تو اپنی سنت پیان کر دیا ہے کہ وَلَقَتْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے تو ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے فَلَيَعْلَ مَنَّ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَلَيَعْلَ مَنَّ الْقَاذِبِينَ اور ہم ظاہر کر کے رکھ دیں گے کہ سچے کونین میں سے اپنے دعویٰ ایمانی میں نعرے لگانا باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن عمل سے ثابت کرنا یہ واقعی اصل کام ہے کہ بھار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمایش سے ہمیں بچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَفْوَى وَالْآَافِيَةِ اے اللہ میں تجھ سے آفیت کا سوال تو اللہ سے آفیت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمایشوں سے بچائے بہرحال یہ مقام میں نے تلاوت آپ کے سامنے اس لیے کیا ہے کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے مزارے خفیف کا مزارے خفیف خیل مزارے کی نارمل گردان سے ہٹ کر ایک گردان ہم نے پڑی تھی اور اس میں ہوا کیا تھا جو آپ کی نارمل مزارے کی گردان ہے اس کو ہم نے تین قسم کے سیخوں میں تقسیم کیا پہلی قسم کے سیخے وہ پانچ سیخے ہیں جو ہم گردان یاد کرتے ہوئے بولتے ہیں یفلو تفلو تفلو افلو نفلو ان پانچ سیخوں میں جو چینج آتی ہے مزارے خفیف ہونے کی صورت میں وہ چینج کیا ہوتی ہے آپ نے سنا کہ ان تمام الفاظ کے آخر میں لام کلمہ پر پیش آئی ہے وہ پیش جو ہے زبستر چینج ہو جاتی ہے پھر دوسری قسم کسی کے بوت ہے جو آنی اونا اور اینا ساؤنڈز پر ختم ہوتے تھے یعنی یفعلانی تفعلانی 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 یفعلونا تفعلونا تفعلینا ان سیخوں سے نون ڈراب ہو گیا خفیف ہو گیا اور باقی بچے دوسری ہیں جو کہ جب ہم مونس کے دوسری ہیں یفعلنا اور تفعلنا وہ ایس ایس رہے ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی پھر ہم نے دیکھا کہ مزارے جو خفیف ہوا یہ کیوں ہوا تو چار حروف ہم نے پڑھے کہ چار حروف فعل مزارے سے پہلے آ کر فعل مزارے کو خفیف کر دیتے ہیں یہ چار حروف کون کون سے ہیں پہلا حرثہ لن دوسرا ان تیسرا کئی چوتھا ازن اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سے جو دو ہیں وہ قرآن میں قصر سے استعمال ہوئے کئی بہت کم استعمال ہوئے اور ازن جو ہے وہ اس کی مزارے کے ساتھ قرآن میں ایگزمپل میرے سامنے نہیں آئی ہو سکتا ہے مزارگی اور نظر سے لیکن میں نے نہیں ابھی تک دیکھی باقی اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو دو حروف اور ملتے ہیں لام اور حتہ ان کے بعد بھی آپ مزارے کو خفیف دیکھتے ہیں لیکن یہ لام اور حتہ جو ہیں یہ مزارے کو خفیف نہیں کرتے ان کے بعد ان جو ہے وہ کوشیدہ ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے اصل میں وہ مزارے کو خفیف کرتا ہے تو کل ہم نے لان کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا ان کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور ان کی ہی ایکزمپلز میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کا سبق بھی جو ہے وہ ریپیٹ ہو جائے آج ہم جو مزید حروف ہیں کہ نہیں وہ دو رہتے ہیں ان پہ بات کریں گے اور پھر حتہ اور لام کے بارے میں بات کر کے مزارے خفیف کا ٹوپک انشاءاللہ فتم کرے گی لان کے مزارے کے سے پہلے آئے گا مزارے میں نفی کا محبوم پیدا کرے گا اور نفی ذرا کاکیتی نفی ہوگی نفی ہوگی اور دوسرے مانا اس کے ساتھ خاص ہو جائیں گے لائیں یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا وہ ہرگز نہیں کرے گا اس کے بعد ہم نے دوسرا حرف پڑا ان اور ہم نے دیکھا کہ یہ فیل کو مسدر کے معنی میں کر دیتا ہے اس لیے اسے ان مسدریہ بھی کہتا ہے اور آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں آیات میں ترجمہ میں نے کیخ کے ساتھ کیا ہے تو ہر جگہ اردو محابرے میں وہ مسدر کے معنی لانا جو ہے وہ اردو محابرے کے اعتبار سے اتنا درست نہیں ہوگا اس لیے ان کا آسان ترین ترجمہ آپ کیخ جو ہم کیخ کہتے ہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھ کی ہیں کہ کیا لوگوں نے گمان کیا کہ وہ چھوڑ دیا جائیں گے یعنی کیا لوگوں نے اپنا چھوڑا جانا گمان کر لیا اب یہ دیکھنا اصل مانا مسدری مانا کہ ان کا چھوڑ دیا جانا لیکن کیونکہ اردو محابرے میں زیادہ اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کہ وہ چھوڑ دیا جائیں گے کہ ساتھ ترجمہ آپ نے کیے وہ کہتے ہیں یعنی ان کے یہ کہنے سے آمنہ یعنی ان کے آمنہ کہنے سے وہ چھوڑ دیا جائیں گے تو اگر مسدری مانا میں بھی آپ لائیں تو ترجمہ آپ کو مل سکتا ہے اس کا بس درہ محنت کرنی پڑے گی لیکن آسان جو ہے ان کا ترجمہ کے کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں تیسرا حرف میں آپ وہ ہے کئی کئی کا ہمیں محفوظ ہے یہ اردو میں تاکے ان کے اسنمال ہوتا ہے اور یہ جو تاکے ہیں یہ آپ کو بتایا انگریزی میں ہم سو دیں یعنی کیا ہو رہا ہے وجہ بتانے کے لئے اسنمال ہو رہا ہے دانش کہتے ہیں کہ میں کراچی سے فیصلہ آیا تاکہ قرآن سمجھوں تاکہ قرآن سمجھوں اب یہ دیکھیں میں کراچی سے فیصلہ آیا تاکہ قرآن سمجھوں اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہم نے اس میں میں آسان فارمولا آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو جملے میں غیر ضروری غیر ضروری صدبار سے کہ جملے کی کچھ بہت ضروری چیزیں ہیں فیل ضروری ہے فائل ضروری ہے انہیں رکھیں باقی مفہول وغیرہ یہ ضائد ہوتے ہیں انہیں ایک سائٹ میں کر دیں اور سادھا جملے کی طرف آئیں پھر ان شراط کراچی سے فیصل آباد آیا اب اس میں میں آیا اصل ہے میں آیا اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں کراچی سے فیصل آباد بات میں لگا لیں گے خان جی میں آیا اگر آپ نے پھر سے فال میں اجواف نہیں پڑا ہوا تو آپ کو جیتو کبھی بھی سمجھنے نہیں آئے گا جیتو جا سے شروع جا جا آ جا او جا آت جا آتا جینا جیتا جیتو ما جیتو جیتی جیتو ما جیتو جیتو جینا جیتو میں آیا میں کراچی سے آیا ہاں جی یہاں سے افتداء ہو اس کے لیے من لگتا ہے جیتو من ہاں جی اب کراچی چے تو ہے نہیں عربی میں تو پھر کیا کریں گے اس کا تا اور شین کراتشی میں کراچی سے آیا کہاں آیا الہ الہ اب شکر ہے فیصلہ بات جو ہے اس کے سارے حروف عربی میں موجود ہے کیوں آیا تا تاکہ کئی تاکہ قرآن سمجھو اب اس میں قرآن سمجھو کون قرآن سمجھو میں سمجھو نا یعنی میں قرآن سمجھو میں کو ہم بھی بولیں گے لیکن لکھنے میں عربی میں آئے گا وہ یعنی میں قرآن سمجھو کیا مطلع ہے میں قرآن سمجھتا ہوں اس کو تانسلیٹ کر لیں اور مزارے کو حفظ کر دیں جمعہ مکمل ہو جائے گا سمجھنے کے لئے فاہیما یفامو فاہیما یفامو میں سمجھتا ہوں یفامو تفامو تفامو افامو افامو میں سمجھتا ہوں میں قرآن سمجھتا ہوں افامو قرآن اب کئی نے کیا کرنا ہے اس نے مزارے کو خفیب کر دینا ہے جب مزارے خفیب ہوگا تو افامو سے کیا ہو جائے گا اب یہ پہلی قسم کسی ہوں میں پہلے قسم کے جو پاس ہیتے ہیں تو افامو سے یہ بن گیا افاما جملہ کو مکمل ہو گیا کئی افامل قرآن تاکہ میں قرآن سمجھوں یعنی قرآن سمجھنے کے لئے تو یہ کئی جو ہے یہ وجہ بتانے کے لئے استعمال ہو رہا ہے تاکہ کا مفہوم دے رہا ہے اس کے ساتھ عام طور پہ عام طور پہ ایک لام لگا ہوتا ہے لی کئی لی کئی نہیں بھی لگا ہوتا لگا بھی ہوتا ہے ایک ہی مان ہے کئی کے اور لی کئی کے ایک ہی مان ہے کس طرح ایک ہی مان ہے جیسے میں کہتا ہوں جی ہاں اس کے کیا مان ہے ہاں ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں جی اس کے کیا مان ہے یس اور جب میں کہتا ہوں جی ہاں تو اسے کیا مان ہوئے یہ ہی ہو گئے تو لی کئی چاہے کئی ہو چاہے لی ہو چاہے لی کئی ہو ایک ہی مان ہے جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے تو یہ یہ سا فرق نہیں ہوتا تو کہیں کہیں آپ لام کو لگا ہوتا دیکھیں گے کہیں پر لام جو ہے وہ نہیں لگا ہوتا ہے ہوتا ہرف جو مزارے کو حفیب کرتا ہے ازن ازن جو ہے یہ اردو میں یہ مانا میں استعمال ہوتا ہے تب تو اب یہ تب تو جو ہے اسے درہ دیکھیں اردو میں آپ کہاں استعمال کرتے ہیں تب تو استعمال کرتے ہیں اصل میں کسی نے کوئی بات کی جیسے دانش نے کہا کہ میں خیصلہ بات سے عربی سیخ کر آیا ہوں تو اس کے دوست اسے یقیناً کہیں گے تب تو تمہیں قرآن سیج میں آتا ہوگا یعنی یہ تب تو ازن جو ہے کسی جملے کے جواب میں بولا جاتا ہے دے رہو کیا کہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ آمنتو میں ایمان لے آیا میں ایمان لے آیا آمنتو باللہ و ملائک سارے ایمانیات اسے مکمل کر دی ہے تو آپ اس کا یہ جملہ سنکے کہتے ہیں تب تو تو جنت میں داخل کب تو تو کامیاب ہو گیا یعنی تب تو کیلئے کیا لگائیں گے ازن اب کہیں گے ازن تب تو تو داخل ہو گیا یا ہو جائے گا تو داخل ہو جائے گا اب مزارے لگے گا داخل یا دخل داخل ہونا تو تدخل تدخل کی بجائے کیا ہو جائے گا تدخلا ازن تدخل جنت تب تو جنت میں داخل ہو جائے گا تو یہ اصل میں ایک جملے کے جواب میں ازن جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے دو حروف اور لکھے تھے ایک تھا لام اور ایک تھا حتہ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے اس صورت میں کہ ان کے بعد تیل مزارے خفیف ملے گا لیکن یہ مزارے کو خفیف نہیں کرتے تبکہ ان کے بعد دونوں کے بعد ایک ان جو ہے وہ پوشید ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے اور وہ ان جو ہے وہ مزارے کو خفیف کرتا ہے اب اس میں یہ لام جو ہے یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے اور حتہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لام تو آپ دیکھیں کئی یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ کئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تاکے کے معنی میں مثلاً آپ کہتے ہیں خرجتو یہ تجمہ کریں میں نکلا خرجتو من الفصلی خرجتو من الفصلی میں کلاس سے باہر نکلا یعنی کسی نے پوچھا جی لیما خرجتو من الفصلی تو کلاس سے کیوں باہر نکلا تو آپ اسے بتاتے ہیں خرجتو من الفصلی میں کلاس سے باہر نکلا لی تاکہ اشربل ماء تاکہ میں پانی پینے یعنی کیا مطلب ہے پانی پینے کے لیے باہر نکلا یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو اکثر حروبیں یہ مصدر کے معنی میں کر رہے ہیں اور ان تو مصدر کے معنی میں کرتا ہے خرجتو من الفصلی لی اشربل ماء میں پانی پینے کے لیے کلاس سے باہر نکلا تو یہ لی جو ہے یہ اصل میں کئی کے معنی میں آ رہا ہے نا کئی کے معنی بھی کیا تاکہ تو اس اعتبار سے یہ لام کئی کہلاتا ہے اس لام کو آپ نام دے دیتے ہیں جی لام کئی لام کئی یا یہ لام جو ہے بجا بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے علت بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے علت کے معنی ہوتے ہیں بجا تو اس اعتبار سے اس کا نام جو ہے لام تعلیل بھی آپ کو ملے گا گرامر کی کتابوں میں لام تعلیل یہ علت بتاتا ہے اور سبب بتا رہا ہے تو اس اعتبار سے اس کا نام آپ کو لام سببیہ بھی ملے گا یعنی مختلف نام اس کے تو میں سارے آپ کو پروڈیوز قرار رہا ہوں تاکہ جب بھی آپ کرامر کی دوسری کتابیں پڑھیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو کہ آپ کہیں جی لام تعلیل آگیا تو آپ کہیں گے تو ہمیں پڑھائے نہیں اصلا میں لام تعلیل لام کئی ہی ہے لام سبب بھی آجے تو دیکھیں تعلیل سبب اور ایک ایمان ہے اسی طرح دیکھیں ہم نے ایک آیت کی تھی کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حق دین دے کر کیوں بھیجا لی یزہراہو تاکہ وہ اس کو غالب کر دے لی یزہرا اظہرا یزہرو اظہارا ظاہر کر دینا غالب کر دینا لی یزہراہو الاد دین کلیہی پورے کے پورے دین پر یا تمام کے تمام عدیان پر اسی طرح آپ دیکھیں سوران مجید میں جگہ جگہ آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالی نے اس لیے رسول کو بھیجا اس لیے قرآن کو نازل کیا تاکہ لی یخرجا اخرجا یخرجو نکالنا لی یخرجا کم منہ ظلمات اللہ نور تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے ٹھیک ہے نا تو یہ لام لامے کئی اور اس کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہے اسا کیا درجم ہوگا اس نے نافرمانی کی اصل کافر کافر نے نافرمانی کی اب یہ کھڑی سبر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی کھڑے الٹے ہوتے ہیں جب ملا کر پڑے جاتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں اصل کافر کافر نے نافرمانی کی کس کی ربہ اپنے رب کی اصل کافر ربہ کافر نے اپنے رب کی نافرمانی کی اچھا جی آگے میں لکھ رہا ہوں لی لی اہلکا حلاقا یہلکو حلاقا یہلکو حلاقا حلاق ہونا اب ذرا لوڈ کریں کہ لام کے بعد تیل مزارے خبیب ہو کر آیا ایسے یہ نا اور اسلام کے بعد ایک انج ہے وہ سکوہ ہے جس نے مزارے کو خبیب کیا اسلام نے کچھ نہیں کیا اب ذرا اسلام کا جو ترجمہ ہم نے کر کے دیکھے لام تعلیل یا لام کئی وہ دیکھیں ترجمہ فیٹ بیٹھ رہا ہے کہ ایک سپیشل پوائنٹ ہے جو دانش کے لیے خصوصی طور پہ تاکہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی اہم چیز یہاں سے لے کے جائے جی ترجمہ کہہ دانش اصل کافر او ربا ہوں کافر نے اپنے رب کی نافرمانی کی تاکہ وہ حلاق ہو جائے کیوں یہ ترجمہ بنتا ہے کیا ترجمہ ہونا چاہیے اب یہ لام جو ہے دیکھیں کام وہی ہو رہا ہے کام وہی ہو رہا ہے کہیں آپ کہیں جی آپ نے بس لام پڑھ لیا تو ہر جگہ اس کا ترجمہ تاکہ تاکہ کر کے تو آپ کا سلیل کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ لام اصل میں اس نافرمانی کا انجام بتانے کے لئے استعمال ہوئے یہ لام وہ جو پیچھے جملہ ہے نا اس کا انجام بتانے کے لئے استعمال ہوئے کہ اصل کافر او ربا ہوں کافر نے اپنے رب کی نافرمانی کی لیہ لکا جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ حلاق ہو گیا یا جس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ حلاق ہو گیا اب یہ لام اس کو آپ لام تعلیل نہیں کہیں گے کیونکہ یہ وجہ تو نہیں بتا رہا نا اس لام کو کام دیکھیں وہ ہی ہے کام وہ ہی ہے اس لام کو کہا جاتا ہے گرامر میں لام آقبت آقبت پتہ ہے آپ کو انجام ہوتا ہے نا تو لام آقبت اب اس کی ضرورت کیا ہے ہمیں یہ میں نے کیوں کی میرا پڑا آسان کام کام دائیں گزر جاتا بس لام تعلیل ایک قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے میں آیت لکھوں اسے سمجھ میں آئے گا کہ لام آقبت پڑھنا کیوں ضروری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے قتل کرنے سے بچنے کے لیے کیا کیا ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں ڈاگ دیا دریہ میں بہا دیا تو قرآن مجید نفاظ ہے بڑے خوبصور نفاظ ہے پس اس کو آلیا کس نے اٹھا لیا کس نے اٹھا لیا اس نے اٹھا لیا سے زیاررو اس کو میں ضرور ہروں آلو پھر آو نا آلو پھر آو نا آلے Idiot اٹھا لیا لی یکونہ کانا یکونو اسے یکونہ ہو گیا لام نے آپ نے لام کے بعد دیکھا مدارہ خفیف ہو گیا اس کے بعد ان نے اسے خفیف کر دیا لی یکونہ لہم ادوون وہزنا ادوون کسے کہتے ہیں دشمن کو اور حزن کسے کہتے ہیں رنج سوزہ ترجمہ کریں فرہو آلو فراؤنا آل فراؤن نے حضر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے دشمن اور بائی سے رنج تاکہ کے ساتھ ترجمہ کریں کیا کریں گے جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور بائی سے رنج بن گئے یعنی آخر کار وہ ان کے لیے اٹھا لیا آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور بائی سے رنج بن گئے تو اگر آپ کو لام اعقبت نہیں پتا آپ ترجمہ کرتے ہیں یہاں بھی جب تاکہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے نا تو ترجمہ سیٹی نہیں ہوگا تو یہ ہے لام اعقبت اب یہ کیسے بڑھ جل رہا ہے کہ یہ وہ لام تعلیل ہے یہ لام اعقبت ہے کانٹیکس کانٹیکس بتائے گا کہاں ترجمہ آپ نے لام تعلیل والا کرنا ہے اور کہاں پر لام اعقبت والا ترجمہ کلر ہوگیا اچھا ایک اگزمپل آپ کے سامنے اور دے رہا ہوں اس میں بتائیے کہاں اس میں لام کا ترجمہ ہم نے لام تعلیل والا کرنا ہے یا لام اعقبت والا کرنا ہے قرار مجید کی الفاظ ہے میں آپ لکھ رہا ہوں ما کان اللہ لی یعذبہم عذابا یعذبو عذابا عذاب دینا ٹھیک ہے یعذبو یعذبو سے کیا ہو گیا یعذبہ لام کے بعد فیل مزار خبیب نظر آیا ان اس کے بعد ہے چھپا ہوا جس نے اس کو خبیب کیا ما کان اللہ لی یعذبہم وَأَنْتَ فِيْهِمْ ہنجی لام آگیا کون سا لام ہے تعلیل ہے یا آقبت ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعذِّبَهُمْ اللہ نہیں ہے ان کو عذاب دینے والا وَأَنْتَ فِيْهِمْ اس حال میں کہ اے نبی سلام آپ ان میں موجود ہیں یعنی آپ کے ہوتے ہوئے اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا جی اللہ نہیں ہے تاکہ وہ انہیں عذاب دے اللہ نہیں ہے جس کا انجام یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب دے تو یہ لام کوئی اور ہی لام ہے نہ تو یہ لام تعلیل ہے نہ یہ لام آقبت ہے یہ لام ہے لامِ جہود جہد انکار یہ بہت آسان ہے پہچاننا اس کے میں آپ کو فارمولا مطلب ہوں بہت آسان ہے اسے آپ بہتی آسانی سے پہچان لیں گے یہ اصل میں زور دینے کے لئے آتا ہے لام یہ لام جو ہے زور دینے کے لئے آتا ہے اور اس کی پہچانی یہ ہے کہ یہ کانا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کانا بھی منفی ہو ماں کانا یا لمب یا جو اس کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے تو فوری طور پہ پہچان لیں گے کہ یہ لام جو ہے لامِ جوہود یعنی یہ اس میں زور پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہرگز انہیں عذاب نہیں دے گا اللہ انہیں کو ہرگز عذاب دینے والا نہیں ہے اس لئے کہ ایلیویزم آپ ان میں موجود ہیں تو دیکھیں کہاں لام سے ہم نے بات شروع کی لامِ کئی لامِ تعلیل لامِ آقبت لامِ جوہود تو یہ بہت ضروری ہیں چیزیں یہ اب وہ پارے گی ہیں جو بیسک گرامر پڑھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی یعنی اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی نیا قائدہ آتا ہے کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا نا لیکن یہاں پر ایک بات کے لئے کر دوں کہ زیادہ تر قرآنِ مجید میں وہ لامِ کئی یا لامِ تعلیم ہی استعمال ہوئے تو اکثر جو ہے ترجمہ آپ تاکے کے ساتھ جو ہے دیکھیں گے تاکے تاکے ہی ملے گا کہیں اگر وہ تاکے والا درجمہ فیڈنا ہو رہا ہو تو دیکھیں کہ یہ لامِ آقبت تو نہیں ہے اور لامِ جوہود کی پہچان میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے یعنی وہ ماں کانہ کانہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے منفی کانہ کے ساتھ اور اس کی تاکیت تو یہ لام کی کچھ ایگزیمپنس میں نے آپ کو سامنے رکھ دی اب آخری ہمارا حرف رہ گیا ہے حتیٰ اس پر بات کر کے تو اس ٹاپک کو ختم کرو حتیٰ یہاں تک پڑھ سکے ہیں انٹل ان معنی میں پڑھ سکے ہیں نا نبی صلی اللہ کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ من خرج فی طلب العلمی من خرج فی طلب العلمی جو علم کی طلب نے باہر نکلا فہوا فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کے راستے میں ہے حتیٰ یہاں تک کہ یرجع یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے رجع یرجع یرجع تھا نا تو یرجع سے کیا ہو گیا یرجع تو حتیٰ یرجع یعنی حتیٰ کے بعد ایک ان چھپا ہو گیا انہیں اس مزارے کو خفیب کر دیا یعنی جو گھر سے آئے لکھتا علم حاصل کرنے کے لئے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے واپس لوٹنے تک تو اب یہ دیکھیں یہ بھی واپس لوٹنا تو مزدر کے معنی میں ہی آگیا وہ دیکھیں نا انہیں جو ہے کام وہ اس نے اپنا کرنے لیکن ہم آسانی کے لئے اور دو محاورے میں کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے تو اب یہ ہمارا محاور ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا يؤمنوا آہدکم لا يؤمنوا آہدکم تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا ہتھا ہتھا اکونا کانا یکونو ہے نا تو یکونو تکونو تکونو اکونو نکونو تو اکونو کیا ہوگی اکونا ہتھا اکونا یہاں تک کہ میں ہو جاؤ ہاں آئی نہیں کانا محبوب سے میوں والدی اس کے والدین سے وولدی ہی اس کی اولاد سے ون ناسی اجمائین اور تمام انسانوں سے لا يؤمنوا آہدکم تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہوگا اسے اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارہ ہونے تک ٹھیک ہے نا یعنی اس طرح آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں بہرحال ہتھا ہتھا اصل میں کام آگے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو الفاظ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ان کے بعد مزارے آپ کو خبیب نظر آ رہا ہے تو یہ پیچھے ایک ٹاپکس پہ نظر ڈالیجئے کہ انشاءاللہ بل آپ کو یہ کلیر ہو جائے مکس ایکزمپل الحمدللہ ہم نے تمام کو پڑھ لیا میں نے ایک پورا بیو آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ کی اپنی محنت ہے آپ کی کوشش ہے آپ کا چوتھا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارے پہنے حرف سے جو مزارے کو خیف کرنے والے حروف ہیں ان میں سے لن تنالو لن تنالو لن نے کیا کرنے ہے مزارے کو خفیف کرنے تو اصل کیا تھا یہ تنالو نالا یا نالو کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا نالا یا نالو پہنچنا تنالو تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤگے تم ہرگز نہیں پہنچ سکوگے کہاں کس چیز کو مفولہ کیا رہا ہے البر البر کو اصل نیکی کو حقیقی نیکی کو لن تنالو لن تنالو برہ تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤگے اصل نیکی کو حتہ حتہ آگیا حتہ آگیا تو اگر فیلے آگے تو فیل مزاہ رہے ہیں تو آپ کو خبیب نظر آئے گا حتہ تنفقو حتہ تنفقو ہاں جی تنفقو اصل میں کیا تھا تنفقو نا تو یہ دوسرے قسم کی سیکھئے نا جن سے نون ڈروپ ہوا ہے حتہ تنفقو تمہارے خرچ کرنے تک یعنی اپنے خرچ کرنے تک تم نیکی کو نہیں پہنچ پاؤگے یعنی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ خرچ کر دو کیا خرچ کر دو من استعمال کیا سارا نہیں میں سے ممہ اس میں سے جو پسند کرنا محبوب ہونا پیارا ہونا ممہ تو ہبونا اس میں سے جو تمہیں پیارا ہے جو تمہیں پسند ہے بڑی پیاری آیت ہے تو اسے خرچ نہ کر دو جو تمہیں پیارا سادہ سی ایکسیمپل دیکھے باتن جانے کوشش کرتا ہوں آپ کو آپ کے پاس کوئی فقیر آتا ہے آپ کے دروازے پر اور وہ دستک دیتا ہے بیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھوکا ہوں مجھے کھانے کو کچھ دے دیں تو آپ پر نیکی کرنے کا جذبہ جو غالب آتا ہے اور آپ کچن میں جاتے ہیں فریج کھولتے ہیں اور فریج میں آپ کو کل کا سالن بچا ہوا یا چاول بچے ہوئے ملتے ہیں آپ وہ چاول یا سالن نکالتے ہیں اور اس فقیر کو دے دیتے ہیں کیا یہ نیکی ہے بلکل نیکی ہے نیکی ہے نا اسی نیکی ہے کہ اگر آپ اسے نہیں دیتے تھے وہ خراب ہو جائیں گے اور کھوڑے میں جائیں گے یہی ہے نا تو آپ نے نیکی کی نا غریب کا پیٹ بھر گیا صحیح اچھا اب یہ نیکی ہے لیکن البر اصل نیکی نہیں پھر دوسری ایک زم پساز رکھیں کوئی مانگنے والا آتا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں غریب ہوں مجھے پہننے کے لئے کچھ کپڑے اپنے جوڑے جائیں وہ دے دیں آپ پھر نیکی کا غلوہ جو جو ہے جذبہ وہ غالب آتا ہے آپ اپنی علماری کھولتے ہو اس میں بے شمار سوٹ جو پڑے ہیں ان میں سے پچھلے تین چار سال پانچ سال پرانے سوٹ ان میں سے کوئی ایک دو سوٹ نکالتے ہیں اور اس فقیر کو دیتے ہیں تو آپ نے نیکی کی نیکی ہے نا اس لئے کہ انہیں تو پڑے رہیں گے پڑے رہتے ہیں نیکی اس لئے بھی یہ دیکھیں ان کپڑوں سے آپ برطن بھی خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیا کہ غریب کو دیتی ہے اس سے غریب کا تین ٹھک گیا تو نیکی ہے لیکن اصل نیکی نیکی اصل نیکی کیا ہے اصل نیکی یہ ہے کہ مماتوہ بون اس میں سے تمہیں پسند ہے تمہیں کیا پسند ہے آپ نے آنے کیا رہا ہے میکڈانلڈز یا کے ایسی یا پھائیں اسی وقت بھوکا آپ کے پاس آگیا اور اس نے کہا کہ بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دے دے تو اگر اصل نیکی یہ کرنی ہے اصل نیکی یہ ہے کہ اس میں سے اس میں سے ایک ایک فرائیڈ جکن پیس ہے اسے دن پھر نیکی ہے اور بلکل ابھی اور تین ندر سوٹ آپ نے اپنے لیے پسند اور ایسے موقعوں میں ہی آتے ہیں ابھی آپ درواز میں داخل ہو رہتے ہیں کہ بندہ آپ کو نظر آ گیا اور سوال ہی اس نے کہتی ہے کہ کپڑے چاہیے مجھے اب وہ اب اوپر جائیں گے علماری کھولیں گے پرانا سوٹ نکالیں گے لیکی ہے لیکن اصل لیکی کیا ہے فان صاحب کہ ان تین سوٹوں میں سے ایک سوٹ آپ اس غریب کو دے دیں تو یہ ہے اصل لیکی آسان کام ہے آسان نہیں ہے نا صحابہ یہی کرتے تھے اصل فرق ہمارے اندر اور صحابہ کے اندر یہی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آپ دیکھیں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سب سے پیاری چیزیں انہوں نے جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں انہوں نے آیات پر عمل کر کے دکھایا تم نیکی کو اصل نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کو کیا محبوب ہے آپ کو پیسہ محبوب ہے تو پیسے میں سے خرچ کریں آپ کو اپنا وقت بڑا محبوب ہے time is money آپ اس وقت کو دنیا میں لگا کر دنیا کماتے ہیں اس وقت کو آپ خرچ کریں اللہ کے لیے اس سارا وقت نہیں اس میں سے دیکھیں من آ رہا ہے تو بڑا مالی ہے اس میں ہے چاہے تو اسی کا دیا ہے چاہے تو سب کچھ مانگ لے لیکن وہ سب نہیں مانگ رہا ہے اس میں سے دو تو اپنے بہترین وقت میں سے اب ہم کیا ہے ہم دین کے لیے وقت جو ہے اب نکالتے ہیں کونسا وقت بالکل جو تھکا ہوا باسی تھکے ہوئے ہیں اب کوئی دفتر سے آ رہا ہے کوئی کلاس میں بیٹھا ہٹس ہو گیا ہے اب دین کے لیے جو باسی وقت ہے تھکا ہوا وقت وہ ہم نکالتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا پروگرس ہوگی یعنی اس طرف ہم اپنا بہترین فریش وقت دیتے ہیں پھر آپ دیکھیں اولاد آپ کے پاس ہے اب محبوب ہے اس اولاد میں سے بہترین اولاد جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے پیسہ کمائے گی اسے آپ دین کے لیے دیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں جو نہیں پڑتا جو نالائک ہے یا جو میں سے معذور ہے کہ جو دنیاوی اپنا میں کسی کام کا نہیں نا وہ دین کے لیے دنیا کے لیے تو ہمیں چاہیے اچھی چیزیں تو مجھے بتائیں پھر ہمارا دین کہاں ترقی کرتے ہیں خواہش میری بھی ہے کہ اسلام غالب ہو دین غالب ہو لیکن ہم دین کو دے کیا رہے ہیں ہم دین کے لیے ایفرٹ کیا کر رہے ہیں کہ اب میں نے بھی جائزہ لینا ہے آپ نے بھی جائزہ لینا ہے جتنا محنت کریں گے دنیا کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں دنیا حاصل ہوتی ہے کی نہیں ہوتی دین کے لیے جتنی محنت کریں گے اتنا دین بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا ہے تو چینج چاہیے تو اسی طرح کا بننا پڑے گا ورنہ باتیں ہیں جتنی مرضی ترقی کریں یہاں چھڑے ہو کے میں بھی کرلوں گا آپ بھی سن لیں گے لیکن ایک سٹیپ بھی اوپر نہیں کریں گے اللہ تعالی جو کو سننا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرو کا وطو بھی لیکن موسیقی